نمسکار دوستوں سسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کو ہمارا لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جو بلکل مفت ہے نمسکار دوستوں جے ماتا دی ویڈ بیس ماجک میں آپ کا ہر دیکھ سواغت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں ماتا رانی سب کا کلیان کرے گی دوستوں نوراتر پورے دیس میں بہت ہی بھکتی بھاو کے ساتھ منائی جاتا ہے اور ہندو دھرم میں نورات کے پرف کا ویسیس مہاتو ہے سبھی لوگ ان دنوں ماں بھگوٹی کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ وہ ماتا کو پرسند کر ان کی اپارک پادسٹی پرابت کر سکیں دیوی بھکت نوراتر میں پوجہ ورت ایوام اپنے گھر پر گھٹ استاپنا کرتے ہیں دوستوں اگر آپ کو نوراتر کے دنوں میں کچھ ایسے سبسنکیت ملنے لگے تو سمجھ لیجئے ماتا رانی کی کرپا آپ پر بہت تیجلد برسنے والی ہے یا ہونے والی ہے ان سبسنکیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ماتا نے آپ کی پوجہ سویکار کر لی ہے ماتا آپ پر پرسند ہے اور اب آپ کے جیون میں خوشیوں کا آگمن ہونے والا ہے اور سبھی دکھوں کا نوارن ہونے والا ہے اور آپ جیون میں بہت ہی ترقی سفلتہ پرابت کرنے والے ہیں اور ان سنکیت کا ملنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ماتا لکشمی کی کرپا آپ پر ہونے والی ہے آپ اپار دھن سمپتی کے مالک ہونے والے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں یہ سبسنکیت دوستوں آپ کو نورات کے دنوں میں اپنے گھر کے آج پاس یا سپنے میں اُلُو کے درسن ہو جائیں تو سمجھئے آپ پر ماتا لکشمی کی کرپا ہونے والی ہے اُلُو مالکشمی کا واہن ہے اس لیے اُلُو کا دکھنا دھن پرابتی کا سبسنکیت ہے دوستوں اسی طرح یدی آپ کو نوراتر کے دنوں میں سولہ سرنگار کیے ہوئے استری دکھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر سکھ سمردی کا واس ہونے والا ہے ویسے تو سبھی استریوں کو سرنگار کرنا پسند ہے کنٹو سولہ سرنگار تو کوئی نو ویوہیتہ یا کسی خاص اوسر پر ہی مہلائیں کرتی ہیں اس لیے سولہ سرنگار کیے ہوئے استری کا دکھنا بہت ہی سب مانا جاتا ہے دوستوں نوراتر کے دنوں میں صبح یا جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گائے دکھ جائے خاص کر سفید گائے تو یہ بھی ایک بہت اچھا سبح سنکیت ہے کیونکہ گائے میں 33 کرونڈ دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے اس لیے صبح صبح سفید گائے دیکھنا اتی اتتم ہوتا ہے اس سے آپ کو ہر کام میں سفلتہ ملے گی اور آپ کی ترقی ہوگی دوستوں یدی آپ سپنے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو چک لکھ کر دے رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے دھن آگمن کے راستے کھلنے والے ہیں آپ کے ویسائی میں انتی ہوگی یدی آپ سپنے میں کسی کو ادھار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اتدیک دھن پرابتی کی یوگ بن رہے ہیں دوستوں سبح سبح سنکھناد یا مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دن بہت ہی اچھا بیٹے گا دوستوں نوراتر میں سبح سبح آپ کو کمل سویکار کر لی ہے اور ماں کی کرپا آپ پر بہت ہی جل برسنے والی ہے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے اواز سے بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک جرور دیں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو فیس بوک اور وارٹس اپ پہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اواز سے ار کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل فرد بیس میجک سے جڑنے کے لیے ریڈ کلر کے سسکرائب بٹن کو اواز سے کلک کریں اور ساتھی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی جانکاری کے ساتھ دھنیوار